ساری گفتگو کا سلسلہ کچھ لیتا ہے تو سٹیج پر نہ انتظامیہ کا کچھ ایکس بوپنٹ کریں بلکہ آپ کو بھی اپنے اپنے کام لپٹا کر خموشی سے بیٹھ کر سکیں کسی کو ویلکم کرنا ہے تو پیچھے چلے جائیں پورے پروٹوپول سے ان کو ریسیب کریں اور جہاں جہاں بیلے نہیں بھی تاکہ جو پہلے سے آئیں آپ وہ ڈسٹرک نہ تو میں آنسیہ کر رہا تھا کہ حاضرین مکرم ضروری ہے کہ وہ میزان آج اس دنیا میں بھی ہمارے پاس موجود تو سوال ہے کہ کیا عطا نے وہ میزان اس دنیا میں ہمیں دیا ہے اس کا جواب یس میں ہے ہاں اللہ رب و رجل نے وہ میزان اس دنیا میں بھی ہمیں عطا کیا ہے کیونکہ یہ تو عدل کا تقاضہ بندہ ہے نا اور خدا کی ہفتی تو وہ ہے جو خود کہتی ہے کہ لوگوں میں عدل والا ربی نہیں میں تو فضل والا ربی نہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن تو کسی میزان پر وہ ہمارے عمال کر لے اور وہ میزان اس دنیا میں ہمیں دیئے کہیں آنکھیں بند کر گئے ایسی بھی دیتے چلے گا کوئی کہے کہ اگر اللہ نے وہ میزان دیا ہے تو وہ میزان اس کی دلیل کیا ہے کہ اس نے دیا ہے تو قرآن پاک کے دو مقامات آپ کو پڑھ کے سنا رہا سورہ شورا قرآن پاک کا پیاریس ماں سورہ اس کی آیت نمبر سترہ کو پڑھے باری طالعہ نے فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے حق کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا والمیزان اور میزان کو بھی نازل کیا کتنی چیزیں بیٹی ہیں اس میں تو ایک کتاب بیٹی اور دوسری سورہ الحدید 57 ماں سورہ ہے قرآن پاک اس کی آیت نمبر پچیس کو پڑھے باری طالعہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْمَيِّنَاتِ تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بینات دے کر نشانیاں دے کر آیات دے کر موجزات دے کر اور آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مَا هُمُ الْكِدَابَ وَالْمِيزَان اور پھر ہم نے اپنے ان رسولوں کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا وَالْمِيزَان اور میزان کو بھی نازل کیا تو رسولوں کے ساتھ دو چیزیں آئی ہیں ایک کتاب آئی ہے اور دوسری میزان آئی ہے تو اللہ نے پرانے پاک میں اعلان کر دیا کہ جس میزان پر میں نے عوال کو دولنا ہے وہ میزان میں نے اُتاری بھی ہے مگر ہاری نے مقرب سوال یہ ہے کہ کتابوں کا ذکر تو ہمیں ملتا ہے لیکن آج تاکہ اس اُتارنے والی میزان کا ذکر کبھی ہم نے سنا ہے کو دیکھیئے کبھی میزان دیکھے نا چار کتابیں تو بڑی بڑی ہیں تورات حضرت عُوسیٰ علیہ السلام انجیل حضرت عِسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تے زبور حضرت دعودہ علیہ السلام اور قرآن نبی آخر الزبان حضرت محمد مصطفیٰ صدیان ملیہ السلام چار تو بڑی بڑی کتابیں اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہوئی جن کو صحاف کہہ دیں گے اور قرآن ان کا بھی ذکر کرتا ہے صحفِ عِبْرَاهِمَا وَمُسَا کہ اُن امبیاء کو ہم نے کوئی صحیفے دے کر بھی بیٹھا تو کتابوں کا ذکر تو ملتا ہے مگر آج تک کسی رسول کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صدیان ملتا ہے اگر کوئی کہے کہ جیسے کتابیں آج اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں صاحب کا نبیوں پر حضرت محمد مصطفیٰ صدیان ملتا ہے تو ہو سکتا ہے اُن نبیوں پر اُترنے والی میزانیں جو ہیں ان کو بھی توڑ توڑ کے کہیں پھینک دیا گیا تو میرا سوال ہے کبھی باندھی یا کتابیں بدل دی گئی مگر وہ جس شکل میں بھی ہیں آج موجود تو ہیں تو چلو وہ میزانیں ٹوٹ ٹوٹ گئی تھی تو ٹوٹی ہوئی شکل بھی کو کہیں مل جائے گی کسی میوزیم میں کسی اجائب گھر میں ہی رکھی نہیں مل جائے گا مگر آج تک کسی نبی پر اُترنے والی میزان کو ہم نے اور اگر کوئی کہا کہ ہو سکتا ہے ان کے امتیوں نے سیرے سے ہی ان کو گم کر دیا بچی کوئی جو وہ وجود ہی نہ بچا تو بابا اگر باقی نبیوں پر اُترنے والی میزانیں گم کر دی گئی تو وہ نبی آخر سمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اُترنے والی کتاب کا ایک ایک لفظ تو کیا ایک ایک حرف بھی چودہ صدیان گزرنے کے باوجود محفوظ ہے اور صرف کتابی محفوظ نہیں اس نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحا صدیت کی کتابوں میں محفوظ ہے اس نبی کے اُتھنے بیٹھنے کی ادائیں محفوظ ہیں اس کے چلنے پھرنے کے انداز محفوظ ہے اس کی گفتگو کا انداز اور لبوں لحجاتا کازتا کتابوں میں موجود ہے تو کام از کام اس نبی پر اُترنے والی میزان کا ذکر تو کہیں ملنا چاہیے تھا مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نبی پر اُترنے والی میزان کا ذکر بھی کبھی ہم نے تو میزانیں کہاں دیں آج ہم نے اس میزان کو تلاش کرنا تاکہ ہم ایسے ہی اٹکل پچو سے یہ عمال کر کر کے نہ بھیجتے کریں بلکہ کسی عمال میزان پر تول تول کے عمال کریں اب وہ میزان ہمیں پر چکے وجہ یہ ہے سباب یہ ہے کہ جیسے ہی ہم میزان کا لفظ سنتے ہیں تو چونکہ میزان کہتے ہیں ترازو کو تو ہمارے ذہن میں اس کی ایک شکل بن جاتا ہے کہ وہ ترازو کیسا ہوگا اس کے دو پلڑے ہوگی اوپر رسیاں بندی ہوگی پھر کوئی ڈنڈی لگی ہوگی پکڑنے والی مٹ ہوگی یہ نقشہ ایک ذہن میں بن جاتا ہے یا نہیں بن جاتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسے میزان کہتے ہیں یہ ترازو کیا ہے مگر آپ نے کبھی دیکھا کہ کیا ہاں چگہ وہ ترازو ایک جیسا ہوتا ہے پاکستان کا نقشہ کبھی ذہن میں لائیں تو ایک ترازو وہ ہے جس پر آپ دکانوں میں آٹان چاول اور ڈال دل رہی ہوتی ہیں اور ایک ترازو اور ایک میزان وہ بھی ہوتا ہے لکڑیوں کے ڈال پر چلے جائیں جس پر لکڑیں دل رہی ہوتا ہے تو کیا ہر جگہ میزان ایک جیسا ہے یہ تھوڑے گولیں ہیں جو خاموش ہیں وہ سوچ رہی ہیں نہیں خاموش والی خاموشی والے چھوٹے اس لیے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کا خیال ہے کہ علامہ صاحب ایسے چکر دے رہے ہیں بھئی دیکھیں نا میزان کہیں چھوٹا ہے کہیں بڑا ہے مگر ہے تو ایک جیسا ہی ہے بھئی جس پر آٹا دال چاول تلتا ہے وہ ذرا چھوٹا ہے جس پر لکڑیاں تل رہی ہیں وہ ذرا بڑا ہے پڑڑے تو دو ہی ہوتے ہیں بس یہیں تک آپ کو لانا چاہ رہا ہم کہ حاضرین مکرم آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج دو پڑڑوں والے میزان کا تصور ختم ہوتا جاتا ہے ایسا ہے یا نہیں آپ کسی سنار کی دکان پر چلے جائیں جس پر وہیرے چوہارات سونا چالی اور زیوران تلتا ہے آج کے دور میں پاکستان میں چلے جائیں یا یونان میں چلے جائیں کیا وہ دو پڑڑوں والے میزان ہوتا ہے اب تو ایک ہی پڑڑے والے میزان آ جائیں ہاری جوٹی ریٹی سٹور پر چلے جائیں آپ ہمارے یہ نصیر صاحب کی دکان پر چلے جائیں دو پڑڑوں والا میزان ہے وہاں ایک ہی پڑڑے والا میزان ہے پاکستان کے اندر بھی آج کل گنے کا سیزن ہے وہ جس پر گنے کے بڑے بڑے پرک تلتی ہیں وہ بھی تو میزان ہے نا کیا اس کے دو پڑڑے ایک ہی پڑڑے والا میزان ہے جس کا مطلب کے میزان کے لیے دو پڑڑے ہونا بھی ضروری یاد رکھیں صرف یہی چیزیں نہیں تلتی جس کا میں نے ذکر ہوتا اس کے اڑاوہ بھی بہت کچھ دی آپ تو یونان کی سرزمین پر یورپ پہ بیٹھے ہیں آپ تو پاکستان ملک کے اندر بھی چڑے جائیں تو وہاں بھی یہ چیزیں ملتے ہیں آپ بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ڈاکٹر چاند لمحوں کے اندر بتا دیتا ہے کہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت اور ٹیمپریچر کتنا بتاتا ہے یا نہیں تو اس کا مطلب کوئی میزان ایسا بھی ہے جس پر آپ کی بڑی کے ٹیمپریچر کو دولا جاتا ہے زنزلہ آتا ہے چاند سیکنس میں خبر آجاتی ہے کہ اس زنزلے کی شدت کتنی تھی تو کوئی میزان ایسا بھی ہے جس پر آپ نے پورے زنزلے کو دولا بارش ہوتی ہے ٹی وی پر خبر نشر ہوتی ہے کہ آج بارش کتنی ہوئی تو کوئی میزان ایسا بھی ہے جس پر آپ نے بارش کو دولا ہر روز خبر آتی ہے کہ آج ہوا کا دماؤ کتنا ہے کوئی میزان ایسا بھی ہے جس پر ہوا کے دباؤ کو دولا جا رہا ہے آپ کے موبائلز بتاتے ہیں آج ہوا میں نمی کی دولی ہے تو کوئی میزان ایسا بھی ہے جس پر ہوا کی نمی کی دولا جا رہا ہے طرح دیکھتے جائیں کیا کیا دولا ہے اور حاضرین مکرم صرف یہی کچھ نہیں دولتے یاد رکھیں انسان کے مو سے نکلنے والے الفاظ بھولتے ہیں یا نہیں یہاں کئی شاعر حضرات بھی بیٹھے ہوں گے مگر اتنی بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر شیر کے الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تو کہتے ہیں شیر کا وزن ٹوڑی ہے ایسے ہوتا کیا نہیں ہوتا اس کا مطلب الفاظ بھی دولتے ہیں اور صرف الفاظ ہی نہیں دولتے یاد رکھیں انسان کی فکر بھی دولتی ہے علامہ بیٹھے ہیں یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں درستر اضافی پڑھنے والے ایک سبجیکٹ ہے جسے کہتے ہیں منطق اور منطق علم کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم جس پر انسانی فکر کو دولا جاتا ہے کہ وہ درست کتنی ہے اور خلط کی اب مجھے بتائیں یہ دو جو چیزیں تلت رہی ہیں کہ ہر جگہ میزان ایک جیسا ہے میزان بدلتا جا رہا ہے تو بھئی جیسی چیز کو تلنا ہے ویسا ہی میزان اب میں آپ کو زیادہ سسپنس کو نہیں دارنا چاہوں میں جاتا ہوں کہ جلد آپ کو منظر کے لے ہوں کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش ہوں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ میزان جس کو ہم ڈونڈے نکلے تھے وہ میزان کیا اس میزان کو تلاش کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ تلنا کس شہد ہوگا اور ایک قیامت والے دن تلنا ہے انسانی آبال کو اور اللہ کی حصت کی قسام جس میزان پر قیامت والے دن ہمارے آمار کو تولا جائے گا اس میزان کا نام سیرت محمد مصطفی خان اللہ خان اللہ خان اللہ اللہ اکبر خارہے تکبیر اللہ اکبر یارزلاللہ خارہے ایسان یارزلاللہ ایتانی سوا لکھنا رہے یاری جس میزان پر انسانی آبال کو تلنا ہے وہ میزان سیرت محمد خان اللہ اسی لئے تو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ لِي رَسُولِ اللَّهِ خُسْفَةٌ حَسَلًا